کسے گرمیوں میں آم کھانا پسند نہیں ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آم صرف پھلوں کا راجہ نہیں ہے بلکہ آم کے گنڈ کئی ہیں اس ویڈیو میں ہم آم کے فائدے بتا رہے ہیں تو آم کے لاپ جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں پھلوں کا راجہ آم لگ بھگ ہر جگہ پرسد ہے آم کی میٹھی خوشبو اور مٹھاس اسے پھلوں کے راجہ کی اپاد ہی دیتی ہے آم کا سواد ہی نہیں بلکہ اس کا نام بھی بہت مائنے رکھتا ہے آم جب تھوڑا کچھا رہتا ہے تو اس میں ویٹامین سی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے وہیں جب یہ پک جاتا ہے تو اس میں ویٹامین اے کی ماترہ ادھک ہو جاتی ہے آم کا ویگیانک نام مینگی فیرہ انڈکا ہے اور سنسکرت میں آم کو آمرہ کہتے ہیں آم اتپادن کی اگر بات کریں تو اس میں بھارت کا نام سب سے پہلے آتا ہے آم اتپادن کے ماملے میں بھارت نمبر ون ہے الفانسو سب سے مہنگے اور چرچت آموں میں سے ایک ہے الفانسو کی کھیتی مکھے روپ سے بھارت کے پشچیمی بھاگ میں کی جاتی ہے جس میں رتنگری رائے گڑھ اور بھارت کا کونکن کشیتر شامل ہے دنیا بھر میں انی پھلوں کی تلنا میں سب سے زیادہ آم کھایا جاتا ہے بھارت میں ایسے کئی آم کے پیڑ ہیں جو تین سو سال پرانے ہیں ان پیڑوں پر آج بھی آم کا موسم آنے پر پھل لگتے ہیں آم کو بھارت کا راشتریہ پھل کہاں گیا ہے آم صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پاکستان اور فلپینز کا بھی راشتریہ پھل ہے آم کے پیڑ بانگلہ دیش کا راشتریہ پیڑ ہے ڈلی میں انتر راشتریہ مینگو فیسٹیول کا آیوجن ہوتا ہے جس میں آم کی کئی قسموں کی پردرشنی لگتی ہے آم کی لگ بھگ سو سے بھی زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں ویسے تو دنیا بھر میں آم کی چار سو سے زیادہ قسم ہیں آم کئی رنگوں میں آتے ہیں جیسے ہرا لال پیلا آدھی اتنا ہی نہیں آم الگ الگ آکار کے بھی ہوتے ہیں اگر سب سے بھاری آم کی بات کریں تو اس میں سہارنپور کے ہاتھی جل آم کا نام آتا ہے اس ایک آم کا وزن قریب تین سے چار کلو تک ہو سکتا ہے کئی لوگ کچھے آم کا سیون کرنا بھی پسند کرتے ہیں آم کے ساتھ ساتھ آم کے پتے اور چھلکے بھی فائدے مند ہوتے ہیں آم کے پتوں کو نہ صرف پوجہ میں اور گھر کے دوار میں لگانے کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے بلکہ کئی پرکار کی دوائیاں بنانے میں بھی اس کا اپیوک کیا جاتا ہے ایک آسٹریلیای ادھیان میں آم کو سواستھیے کے لیے فائدے مند مانا گیا ہے کیونکہ اس میں کچھ بائیو ایکٹیو یوگک ہوتے ہیں جو سہت کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں آیووہ ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ دوارا پرکاشت ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کی آم میں بیٹا کیروٹین کی ماترہ ادھک ہوتی ہے جو شریر کو کئی بیماریوں سے بچانے میں کارگر ہے آم میں لگ بھگ 20 ویبھن نکھنج اور ویٹامین ہوتے ہیں جو اسے سب سے ادھک پوشک تتو یکت پھلوں میں سے ایک بناتے ہیں آم کئی بیماریاں جیسے کینسر سوزن ہردہ سمبندھی سمسیائیں اور انی طرح کی پریشانیوں سے بچاو کر سکتا ہے یہی کارن ہے کہ آم کے گنگ کئی ہیں کینسر سے بچاو کے لیے آم کھانے کے فائدے لوگوں کی خراب جیون شیلی کی وجہ سے دن بدن کینسر کا خطرہ بڑھ رہا ہے اس لیے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ضروری ہے کھانے کی بات کریں تو آم کینسر جیسی گھاتک بیماری کا خطرہ کم کر سکتا ہے آم کے پھل کے گودے میں کیروٹینوئیڈ ایسکوربک ایسیڈ ٹرپینوئیڈز اور پولی فینولز ہوتے ہیں ان تمام خوبیوں کے کارن آم میں کینسر کے خطرے کو کم کرنے کا گن ہوتا ہے دو ہزار دس میں کیے گئے ایک ویگیانک ادھیان نے بھی آم کے انٹی کارسینوجینک پرابہوں کا سمرتن کیا ہے آم میں موجود انٹی کینسر گن کو منگیفرن کا نام دیا گیا ہے جو پھلوں میں پایا جانے والا یوگک ہے منگیفرن پیٹ اور لیور میں کینسر کوشکاؤں اور انی ٹیومر کوشکاؤں کو برہنے سے روکتا ہے دو ہزار پندرہ میں کیے گئے ایک انی ادھیان میں پایا گیا کہ آم کے پولی فینولز ستن کینسر کو دبا دیتے ہیں ٹیکساس اے اینڈ ایم یونیورسٹی دوارہ پرکاشت ایک ریپورٹ کی انسار آم میں موجود پولی فینولک یوگکوں میں انٹی او نیکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں جو آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ان یوگکوں میں انٹی انفلمیٹری گن بھی ہوتا ہے دل کے لیے آم کھانے کے فائدے ہردے کو سوست رکھنے کے لیے لوگ کھانے کا خاص دھیان رکھتے ہیں اگر آپ موسمی فل آم کو بھی اپنی ڈائیٹ میں شامل کر لیں تو دل اچھی طرح سوست ہو سکتا ہے آم کے سیون سے دل کی بیماری کا بھی خطرہ کم ہو سکتا ہے اس میں موجود پوشک تتو دل کو سوست رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں اس لیے آم کے موسم میں اس کا سیون کرنا نہ بھولیں روگ پرتیرودھک شکتی کے لیے آم کے فائدے اگر شریر کو سوست رکھنا ہے تو روگ پرتیرودھک شمتہ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو موسم بدلنے سے یا دھول مٹی کے کارن آسانی سے شریر سنکرمن کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے آم کو اپنے ڈائیٹ میں شامل کر آپ اپنی روگ پرتیرودھک شکتی کو برہا سکتے ہیں روگ پرتیرودھک شمتہ کو برہانے میں ویٹامین سی کافی مدد کرتا ہے اور آم ویٹامین سی سے بھرپور ہے بھارت کے راجستان میں کیے گئے ایک ادھین کے انوسار ویٹامین سی ایلرڈی کی سمسیہ کو کم کرتا ہے اور سنکرمن سے لڑنے میں مدد کر سکتا ہے آم کے فائدے جنہیں کولیسٹرول کے خطرے سے بچنا ہے وہ بھی آم کا سیون کر سکتے ہیں آم میں پرچور ماترہ میں نیوٹریسٹیکل موجود ہوتا ہے جو کولیسٹرول کے ستر کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے ایک ویگیانک ادھین میں چوہوں پر مینگیفرین کا پریوک کیا گیا جس سے ان میں کولیسٹرول کا ستر کم ہو گیا یہ HDL یعنی اچھے کولیسٹرول کے ستر کو بڑھانے میں بھی مدد کر سکتا ہے پاچن کے لیے آم کے فائدے آم کا سیون کرنے سے پاچن سمبندھی سمسیاؤں سے بھی راحت مل سکتی ہے اس میں لیکسٹیو یعنی پیٹ کو ساف کرنے کا گن ہوتا ہے یہاں تک کی اس سے قبض کی سمسیہ بھی دور ہوتی ہے جب قبض کی پریشانی نہیں ہوگی تو پاچن شکتی میں بھی سدھار ہوگا ساتھ ہی آم فائبر کا اچھا ستروت ہے اس کارن سے بھی پاچن شکتی میں سدھار ہوتا ہے سمبھو اور شکرانو کے لیے آم کے فائدے آم میں کامو تیجک گن موجود ہوتے ہیں جو سمبھوک کی اچھا کو برہا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آم میں موجود ویٹامین ای اور بیٹا کیروٹین کا مشرن شکرانووں کو نشت ہونے سے بچا سکتا ہے آنکھوں کے لیے آم کے فائدے شریر کے انیا انگوں کی طرح آنکھوں کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے عمر کے ساتھ آنکھوں کی روشنی کم ہونا سامانی ہے لیکن کم عمر میں ہی ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوشک تطووں کی کمی کے کارن ایسا ہو رہا ہے خاص کر ویٹامین اے کی کمی کا اثر آنکھوں کی روشنی پر پڑتا ہے ایسے میں آم کا سیون آنکھوں کو سوست رکھ سکتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین اے موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ مانو آنکھ کے دو پرمکھ کیروٹینوئیڈ ہیں لیوٹین اور جیاجین تھن آم کو جیاجین تھن کا سمردھ سروت مانا گیا ہے اور یہ آنکھوں کو سوست رکھنے میں مدد کر سکتا ہے یہ عمر کے ساتھ آنکھوں کی روشنی کو کمزور ہونے سے بچا سکتا ہے ایک ادھیان کے انسار آم میں موجود کرپٹوزین تھن نامک کیروٹینوئیڈ عمر کے ساتھ ہونے والے کمزور درشتی کی سمسیا کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے دماغ کے لیے آم کے فائدے اگر آم کھانے کے فائدے دیکھیں تو آم دماغ کو تیز رکھنے کے لیے اور یادداشت مضبوط کرنے میں بھی مدد کرتا ہے آم میں موجود بائیو ایکٹیو گھٹک دماغ کو سوست رکھتا ہے اس کے علاوہ NCBI کی ویب سائٹ پر پرکاشت ایک ادھیان سے ثابت ہوا ہے کہ آم کے ارک میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے یادداشت تیز ہوتی ہے وہیں تھائی لینڈ میں ہوئے ایک انی ادھیان میں نیورو پروٹیکٹیو گن ہونے کی پشٹی کی گئی ہے بلڈ پریشر کے لیے آم کے فائدے اگر بات کریں اچھ رکت چاپ کی تو آم کا سیون بہت فائدے مند ہو سکتا ہے اچھ رکت چاپ کی وجہ سے لوگوں کو ہردہ سمبندھی سمسیاؤں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایسے میں اگر آم کا سیون کیا جائے تو یہ بہت لابکاری ہو سکتا ہے اس لیے اگر بلڈ پریشر کے خطرے سے بچنا ہے تو آم کے موسم میں اس کا سیون ضرور کریں گرمی سے بچاو کے لیے آم کے فائدے یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ آم گرمیوں کے موسم کا پھل ہے یہ شریر کو گرمیوں میں چلنے والی گرم ہوا یعنی لو سے بچا سکتا ہے گرمی کے دن میں پکے آم کا جوس پینے سے گرمی کے پرکوپ سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف شریر کو تاجگی دیتا ہے بلکہ ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے گرمی کے پرکوپ سے بچنے کے لیے پکے آم کے علاوہ کچھے آم کا پناہ یا رز بھی پی سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے لیے آم کے فائدے مدھمے یعنی ڈائیبیٹیز کے مریض کئی چیزوں کو کھانے سے کتراتے ہیں خاص کر آم کو لے کر انہیں الجھن رہتی ہے کہ وہ اسے کھائیں یا نہیں تو ہم اس الجھن کو دور کرتے ہیں ڈائیبیٹیز میں کچھ حد تک آم کا سیون کیا جا سکتا ہے موٹے لوگوں میں ڈائیبیٹیز کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے موٹاپے سے گرست بیس ویسکوں پر کیے گئے ادھیان سے پتا چلا ہے کہ بارہ سپتہ تک تازے آم کے آدھے بھاگ کے سیون سے رکت شرکرہ کا ستر کم ہو جاتا ہے شود کرتاؤں کے انسار آم میں فائبر اور مینگیفرن ہوتا ہے اتنا ہی نہیں ایک انی ادھیان سے ثابت ہوا ہے کہ آم کے چھلکے کے ارک میں انٹی ڈائیبیٹک گون ہوتے ہیں اس کے علاوہ موٹاپے سے گرست لوگوں میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے خطرے کو بھی کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں انٹی ڈائیبیٹک گون موجود ہوتے ہیں جو بلڈ گلوکوز کے سطر میں صدھار کرتے ہیں اتنا ہی نہیں جنہیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے ان میں ہائی کولیسٹرول کے خطرے کو بھی کم کیا جا سکتا ہے ایسے میں مدھومہ روگی اپنی سواستہ ستھیتی اور شگر لیول کے انسار ڈاکٹری صلاح کے بعد آم کو آہار میں شامل کر سکتے ہیں آم کے ان تمام گونوں کے باوجود آپ اسے کھانے سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیں گربہ وسطہ میں آم کھانے کے فائدے گربہ وسطہ کے دوران بھی آم کا سیون فائدے مند ہو سکتا ہے گربہوتی مہیلہ کو پوشک تطو اور پوشٹک آہار کی بہت ضرورت ہوتی ہے خاص کر وٹامین اے کی ایسے میں آم کا سیون لابکاری ہو سکتا ہے کیونکہ آم وٹامین اے سے بھرپور ہوتا ہے پھر بھی اس کا سیون سنتولت ماترہ میں ہی کریں کیونکہ اس کے زیادہ سیون سے جسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے وہیں اگر کسی کو گربہ کالین مدھو میں ہے تو آم کے سیون سے پہلے ڈائیٹیشن یا ڈاکٹر سے صلاح توچھا کے لیے آم کے فائدے اس بھاگم بھاگ بھرے وقت میں شریر کے ساتھ ساتھ توچھا کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے حالانکہ دیکھ بھال کے ابھاو کے کارن اور پردوشن کی وجہ سے توچھا اپنی چمک کھونے لگتی ہے اس ستھیتی میں پھلوں کا سیون خاص کر آم کا سیون لابکاری ہو سکتا ہے آم میں بھرپور ماترہ میں بیٹا کیروٹین پایا جاتا ہے ایک جرمن ادھیان کے انوسار یہ کیروٹینویڈ توچھا کو سوست بنانے میں مدد کر سکتے ہیں بیٹا کیروٹین بھی ایک فوٹو پروٹیکٹیو ایجنٹ ہے جو توچھا کو پرابہنگنی کرنوں سے بچاتا ہے اس کے علاوہ ایک چینی ادھیان کے انوسار آم میں موجود پولیفینول انٹی کینسر گتیویدھی کو پردرشت کرتے ہیں جو توچھا کے کینسر کو روک سکتے ہیں اگر آپ کیل محاسوں سے پریشان ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں آم کو شامل کر سکتے ہیں ساتھی آم میں موجود ویٹامین اے توچھا کو سوست بناتا ہے اور جھرریوں کے شروعاتی لکشنوں کو کم کر سکتا ہے اس لیے اگر آپ کو توچھا میں نکھار لانا ہے اور چمک کو برقرار رکھنا ہے تو گرمیوں میں آم کا سیون ضرور کریں آم کے نقصان فائدے اور نقصان ہر چیز کے ہوتے ہیں اسی پرکار آم کے اگر فائدے ہیں تو اس کے ادھک اپیوگ سے کچھ نقصان بھی ہیں اس لیے آگے ہم آپ کو آم کے کچھ نقصان بتا رہے ہیں زیادہ کچھے آم کھانے سے گیس یا پیٹ درد کی سمسیا ہو سکتی ہے آم کے ادھک سیون سے شریر میں گرمی بر سکتی ہے آم کے ادھک سیون سے پیٹ خراب اور الٹی کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے سمویدن شیل سواستے والے لوگوں کو اس کے سیون سے ایلرجی یا گلے میں خراش کی سمسیا ہو سکتی ہے گلے میں خراش تب ہوتی ہے جب آم کے اوپری حصے کو ٹھیک سے ساف نہیں کیا جاتا یا کاٹتے وقت اس کا دودھ نہیں نکالا جاتا ہے اس سے خجلی یا سوجن کی سمسیا بھی ہو سکتی ہے جن کو گٹھیا کی سمسیا ہے وہ آم کا سیون ڈاکٹر سے پوچھ کر کریں گربوطی مہلائیں خاص طور پر جنہیں گرب کالین مدھمے ہیں وہ آم کا سیون ڈاکٹر کی سلاح لے کر ہی کریں آیوروید کے انسار یہ کمبینیشن صحیح نہیں ہے کیمیکل سے پکے آم کو کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے جب بھی آم لائیں اسے کچھ گھنٹے کے لیے پانی میں رکھنے کے بعد ہی اس کا سیون کریں آم کے نقصانوں سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آم ایک شاہی پھل ہے اور اس شاہی پھل کا اگر صحیح طریقے سے اپیوگ ہوتا ہے تو یہ گنوں کا خزانہ ہے تو ان فائدوں کو دھیان میں رکھ کر سنتولت ماترہ میں آم کا سیون کریں اور آم کے گن کو اپنے میں اوشوشت کریں ساتھ ہی اس ویڈیو کو انی لگوں کے ساتھ شیئر کر کے ہر کسی تک آم سے جڑی جانکاریاں دیں سوست رہیے اپنا دھیان رکھئے دھنیواد